راہول گاندھی کے گھر کے باہر انہا ہزارے کے سمر تک پہنچ گئے اور پردرشن کرنے لگے لیکن انہا گیری کا جواب راہول گاندھی نے گاندھی گیری سے دیا اپنے گھر کے اندر سے پردرشن کرنے والے ان لوگوں کے لیے دیکھئے سموسے اور کولڈرنگز بھیجوائے ہیں انہوں نے اور دیکھئے کیسے انہا کے سمر تک سموسے کھا رہے ہیں انہا گیری کا جواب گاندھی گیری سے راہول گاندھی نے دیا لیکن دلے پولیس نے بھی ان سموسوں اور کولڈرنگز کے ساتھ ساتھ ان سب کو حراست میں لے لیا بس میں بیٹھایا اور وہاں سے دور لے گئی اسی رہے ہم کہہ رہے ہیں انہا گری کا جواب گاندھی گری سے یہ دیکھیں یہ وہ سموسے ہیں جو ان پردشن کاریوں کے لیے راہل گاندھی نے خود اندر سے بھیجوائے ظاہر ہے یہ پردشن کاری بھی صبح سے بھوکے ہوں گے دن بھر پردشن کرتے کرتے دھوپ میں گرمی میں تھگ گئے ہوں گے ایسے میں کولڈرنگز اور سموسے اور دلی پولیس کا رویہ بھی دیکھئے عام طور پر کہیں کوئی پردشن کر رہا ہو کوئی راجنیتک پردشن ہو تو یہی دلی پولیس دوڑا دوڑا کر پیٹتی ہے پردشن کاریوں کو لیکن اب دیکھئے سموسے کھلائے جا رہے ہیں کولڈرنگز اور کس طرح سے چہرے پر مسکان کے ساتھ سمجھا بجھا کر ان کو بس کے اندر بیٹھا کر کہیں اور لے جائے گے راہل گاندی کے باہر انہا سمرتک سرکشہ گیرہ توڑ کر بلکل راہل گاندی کے گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں جن کو پولیس اٹھا کر لے کر جا رہی ہے فیلال یہ قریب پچاس کسنگ کے تین انہا سمرتکوں کی اچانک انہوں نے جو بیریکیٹس پولیس نے لگا رکھے تھے اس پر سے یہ لوگ نکل کر آئے اور فیلال یہ لوگ بلکل راہل گاندی کے گھر کے سامنے لگا تا نازی کر رہے ہیں جن کو پولیس یہاں سے اٹھا کر لے جا رہی ہے تو دلی پولیس نے جو سرکشہ گیرہ بنایا تھا کافی جوان لگا گئے تھے وہ فیلال یہاں پر ٹوٹ چکا ہے اور انہا سمرتک جو راہل گاندی کے گھر کے باہر آ کر جوردار پردشن کرنا چاہتے تھے وہ کہیں نہ کہیں اپنی محیم میں کامیاب ہوئے ہیں پولیس ان کو لے کر جا رہی ہے انہا سمرتک پری پچاس کی زنکیہ میں تھے ان میں سے کچھ سمرتک بیریکیٹس میں سے نکل کر بلکل راہل گاندی کے گھر کی طرح پہنچ گئے یہ جو سامنے آپ بیریکیٹس دیکھ رہے ہیں یہ بیریکیٹس لگائے گئے تھے دلی پولیس کے جوان یہاں پر لگائے گئے تھے لیکن انہا سمرتک ان بیریکیٹس میں سے نکل کر بڑے آرام سے یہاں پر پہنچے ہو راہل گاندی کے گھر کے ٹھیک سامنے یہ لوگ جوردار پردرشن کر کر آپ دیکھ سکتے ہیں